بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے کسان بھائیوں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھا خیریت سے ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک میرے پاس بہت سارے دوستوں نے میسج کی ہوئے تھے بہت سارے ویڈس اپ پر میسج آئے ہوئے تھے کہ بھائی جان یہ کیا مسئلہ ہے ایچ بی ایل کبھی ایرر دے جاتا ہے کبھی میسج نہیں بھیجتا کبھی وہ ٹرانزکشن آئی ڈی خالی بھیج دیتا ہے تو پیارے دوستوں کسان بھائیوں میں آپ کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہوں الحمدللہ یہ چینل دیسی لائف دیسی فان آپ کے لیے بنایا گیا ہے تو جو دوست نئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا لائک کر لیجئے گا ساتھ میں ہی ایک بیل ہے اس کو آل پر پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر قسم کی آنے والی اپ ڈیٹ بروقت مل سکیں تو فرینڈز آج کی سپیشل بات میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں بلکہ ثبوت کے ساتھ بہت سارے دوست پرشان تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس چینل پہ آپ لوگوں کی آواز اٹھائی جائے میں چاہتا ہوں آپ جنہیں بھی دوست ہیں میرے ویڈیو پہ اپنے ویڈیو بنا کر بھیجے جس جس بھائی کو جو جو شکایت ہے وہ اپنی شکایت مجھے دے میں اس کی اپنے چینل پہ ویڈیو لگاؤں گا اور اس کی آواز پوری دنیا میں پہنچے پنجاب میں آواز تو پہنچے ہی گی لیکن آپ لوگ ساتھ دیں کسان بھائی جتنے بھی ہیں میں ان کے لیے یہ چینل ان کے لیے بنایا ہے اور فری میں کوئی یہ نہیں کہ میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں تو ویڈیو میں بہت زبردست ایک بات بتانے والا ہوں میں نے آج ہی کال کی ہے اس ایچ بیل کنیکٹ کی ہیلپ لائن پہ تو میں نے ان سے کچھ سوالات کیے ہیں اور ان کے جوابات آپ سنیے گا آگے جا کر کہ انہوں نے کیا جواب دیئے ہیں دوستو آپ روزانہ کال کریں کبھی ایگری کلچر کی ریپارٹمنٹ کو کال کریں اور پلیز آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کال ریکارڈ کیا کریں اور مجھے کال ریکارڈ کرنے کے بعد اپنا مسئلہ بھی بتائیں اور وہ ریکارڈنگ مجھے سینڈ کیا کریں تاکہ میں اپنے چینل پہ لگا سکوں اور ہم ایچ بیل کنیکٹ سے یہ رشتہ جو ایگری کلچر کا ہے یہ تڑوانا چاہتے ہیں اور آپ کے لئے میں انشاءاللہ ایچ بیل کنیکٹ کے حوالے سے اور بھی بہت مزے کی ملومات لے کر آ رہا ہوں بہت جلد اور جو کہ میں ثبوت اکٹھے کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے آواز اٹھاتا رہوں گا تو چلتے ہیں یہ ویڈیو میں آپ کو میں خاص طور پر دکھانا چاہتا ہوں ایک کال ریکارڈ کی گئی ہے جو آج میں نے کی ہے تو کافی یہ وائرل ہو چکی ہے گروپس میں بھی تو یہ سنیے اسلام علیکم دوستو دوستو میں ایچ بیل کنیکٹ کو کال کرنے والا ہوں آپ سن سکتے ہیں کہ یہ کیا ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہمارا ایک میسیج نہیں آیا ایس او پی کا جس میں ہمیں پیمنٹ وصول ہوئی تھی اور اس کا میسیج نہیں آیا ایچ بیل کو جو ڈیوائس ہے اس پہ شو ہو رہے تھے اور ایپ پہ بھی شو ہو رہے تھے کہ آٹھ سو روپے آپ کے آ چکے ہیں تو بات کرتے ہیں ان سے اور پوچھتے ہیں ابھی نمبر میں ملا رہا ہوں تو بات کرتے ہیں اگر آپ کنیکٹ کسٹمر ہے تو دو ملائے اگر آپ کنیکٹ ایجنٹ ہے تو تین ملائے آپ کی کور کسٹمر کےر کے نمائنے کو ملائے جا رہی ہے سروس کے میار کو یقینی بنانے کے لیے یہ کور کورڈ کی جائے گی مہتر سارے جی واریکم اسلام میں ایک کسانوں کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ یہ مسئلہ بہت زیادہ بنا ہوا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے آتے ہیں اگر ایپ پہ چیک کریں یا ڈیوائس پہ چیک کریں تو وہاں پہ شو ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پیسے آ چکے ہیں اور ہمیں میسیج اس کا نہیں مل رہا اب ٹرازکشن آئی ڈی آتی ہے پاس کورڈ نہیں مل رہا تو وہ کیسے آپ وڈرا کروائیں ہمیں یہ بتائیں سر اب ٹرازکشن آئی ڈی بیلڈ ہے یہ پاس کورڈ نہیں بلنا تو پاس کورڈ کا حل تو یہاں سے نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو سبزیٹی والوں سے ہی رابطہ کرنا ہوگی آپ کو پاس کورڈ دے مم آپ ہمیں میم آپ نے پاس کورڈ بھی تو بتا دے سر وہ ہم پتا سبزیٹی والے پرام کر دیا اگر ٹرازکشن آئی ڈی آگا یہ تو آپ مجھے بتا دیں تو اس کا پاس کورڈ آپ نہیں بتا سکتی سر ہمارے پاس پر نہیں آتی ہے پاس کورڈ یہ آپ کو سبزیٹی والوں سے ہی بلے گی پاس کورڈ اچھا میرا یہ ذرا چیک کریں ایک ٹرازکشن آئی ڈی میں بتا رہا ہوں 545401 46281 جو آپ نے حساس معلومات جیسے کہ پاسورڈ پن اور اکاؤنٹ کی تفصیلات کسی کو نہ بتائیں موانزر ساریف ایچ پیل دیویت کارڈ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اپنے موبیل نمبر جو آپ نے ایچ پیل ریکارڈ میں دلچ کرایا ہے جیسے دیویت کارڈ کے آخری چار ہنسے جیسے بی سی سپیس ایک دو تین چار لکھ کر چار تو پانچ سسر پہ بھیجیں اور اپنا پانچ ہنسوں کا یہ جو آپ کی آنسوں کی آئی بھی یہ سرزی کی کی رقم جی اس میں آپ کو پانچ سو چار کا سر ایرر نہیں دے رہا جی پانچ سو چار کا سر ایرر آ رہا ہے جی سر یہ جو ترحصر جو ایرر آ رہا ہے سرحی حکومت بنجابی تنچانف سے ایرر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ تمام تر کسٹمرز کو یہی ایرر دے رہا ہے جس کی ایسے پیسے نہیں نکل دے جی ترحصر اس کے پیچھے کچھ کام چل رہا ہے ایک تو میں میرا بیلہ سا بھی ختم ہو گیا دوسری بات یہ کہ ایچ بیل کنیکٹ والی اتنی زیادتی کر رہے ہیں کسانوں کے ساتھ ایک تو پیسے ہڑپ کر رہے ہیں اوپر سے تین ماہ سے پیسے آئے ہوئے ہیں لوگوں کے اور یہی مسئلہ کر رہے ہیں کھا رہے ہیں پیسے دونبری کر رہے ہیں کسی کو میسیج نہیں آ رہا کسی کا کوئی ایرر آ رہا ہے تو یہ کیا طریقہ کر رہے ہیں سب کو یہی ایرر دے رہے ہیں پانسو چار رہے ہیں تو یہ زیادتی کر رہے ہیں مانے نا ایچ بیل کنیکٹ فیل ہے اس میں کسی کی جانب سے آئے رہے ہیں میں آپ کی ڈیوائس ناکام ہو چکی ہے سچی بات تو یہ ہے ایچ بیل کی